بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سٹیٹسٹکس چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم ایک اور قدم پروبیلٹی کی جانب رکھنے جا رہے ہیں تو اس لئے اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھئے گا اور یہ ویڈیو سٹیٹسٹکس کے سٹوڈنٹس اور میتھیمیٹکس کے سٹوڈنٹس دونوں کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے آج اس ویڈیو کے اندر جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے کارٹیزین پروڈیکٹ اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کارٹیزین پروڈیکٹ کے فاؤنڈر کون تھے نمبر ٹو پر ہم ڈسکس کریں گے اس کی ڈیفینیشن اور نمبر تھری پر ہم ڈسکس کریں گے اس کی اگزمپل تو ویورز چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں کارٹیزین پروڈیکٹ کے فاؤنڈر کون تھے ویورز کارٹیزین پروڈیکٹ کے فاؤنڈر تھے رینے ڈی کارٹ یہ فرانس کے تھے اور یہ اکتیس مارچ پندرہ سو چھانوے پیدا ہوئے تھے اور گیارہ فیبری سو لہ سو پچاس میں وفات پا گئے تھے ان کی جو فیڈز تھی نمبر وان پہ تھی اپاسٹیمالوجی نمبر ٹو پہ تھی میٹا فیزیکس نمبر تری میتھیمیٹکس نمبر فور فیزیکس نمبر فائی کاؤزمالوجی تو ویورز یہ تھا کارٹیزین پروڈیکٹ کے فاؤنڈر کا چھوٹا سا تعریف اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کارٹیزین پروڈیکٹ آف سیٹس اے اینڈ بی is a set that contains all ordered pairs x y یاد رکھیں کارٹیزین پروڈیکٹ کے اندر آپ نے پیرڈ میں لکھنا ہے اور بریکٹس ڈالنی ہے x کے بعد آپ نے کومہ ڈالنا ہے پھر آپ نے y لکھنا ہے اب میں آپ کو اس کی proper definition بتاتا ہوں تاکہ آپ کے concept strong ہو جائے ایک ایسا set جس میں تمام order جوڑے x y کی شکل میں ہوں دوبارہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں ویورز یہ بہت زبردست definition ہے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی ایک ایسا set جس میں تمام order جوڑے x y کی شکل میں ہوں اسے ہم کہتے ہیں کارٹیزین پروڈیکٹ آف سیٹس a and b اب ہم بات کرتے ہیں اسے symbolically کیسے لکھتے ہیں یہ جو presentation آپ کو میں نے ابھی سکرین پر display کی ہے یہ آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے یہ roster method میں لکھی گئی ہے یا set builder method میں لکھی گئی ہے تو یہ آپ نے مجھے comment section میں لازمی بتانا ہے تو اس کو ہم رینوڈ کرتے ہیں اس symbol سے a cross b اور اس کو read بھی ہم نے a cross b کرنا ہے اور ویورز یہاں پہ میں آپ کو اتاتا چلوں اس symbol کو یہ جو multiplication کا sign ہے آپ نے یہاں پہ اس طرح read نہیں کرنا ہے کہ a multiplication b بلکہ set theory کے اندر آپ نے اس کو a cross b read کرنا ہے اب آگے جلتے ہیں ہم next جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا والی باتیں ہیں ویورز وہ یہ ہیں کہ x کا تعلق set a کے ساتھ ہوگا اور جو y کا تعلق وہ set b کے ساتھ ہوگا تو اس طرح ویورز یہ ہماری definition complete ہوئی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی example ویورز ہمارے پاس ایک a set ہے اور a set ہے b آپ نے کیا کرنا ہے ویورز سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے order pairs یعنی کہ ہم نے x اور y کی form میں لکھنا ہے اب میں آپ کو اس کو دو طریقوں سے سمجھاؤں گا ایک tabular form میں اور ایک بالکل صدی row کی form میں تو سب سے پہلے ہم table کی form میں clear کر لیتے ہیں آپ نے پہلے لکھنا ہے a set of yours h t vertical form میں پھر اس کے بعد b کو آپ نے ویورز لکھ دینا ہے آپ نے horizontal form میں یعنی کہ row بنا کے آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو آپ نے paired میں لکھنا ہے پہلے h,1 پھر brackets بھی close کرنیے اسی طرح ہم کریں گے h,2 h,3 h,4 h,5 اور h,6 اس طرح یہ ہماری پہلی row مکمل ہوئی اسی طرح ہم second row بھی مکمل کر سکتے ہیں t,1 t,2 t,3 t,4 t,5 اور t,6 تو ویورز یہ اس کو ہم table کی form میں اس طرح لکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو row کی form میں کیسے لکھنا ہے یہ ہے ویورز row کی form میں اب آپ یہ a set اور b set کو دیکھیں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں h,1 h,2 h,3 h,4 h,5 h,6 اس طرح t,1 t,2 t,3 t,4 t,5 اور t,6 تو ویورز اس طرح یہ آپ کے پاس ایک پورا set بن جائے گا تو یہ اس کو لکھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر clear کروایا اب آگے میں آپ کو ایک اہم بات clear کروانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے a cross b is not equal to b cross a یاد رکھئے گا set theory کے اندر a cross b is not equal to b cross a یہ بہت important ہے یہ اکثر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور mcqs میں بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور reference دیتا ہوں جیسا کہ ہم natural number میں ہم یہ کہتے ہیں 2 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 2 اس کا answer 6 is equal to 6 یعنی کہ اگر ہم 2 multiplied by 3 کر لیں یا 3 multiplied by 2 کریں تو answer 6 ہی آئے گا یہ تو natural numbers کی بات ہو رہی ہے لیکن جب ہم set theory میں بات کریں گے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ a cross b b cross a برابر ہوں یہ بات آپ اپنے ذین میں بٹھا لیں ویورز تو میں امید کرتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کوئی سکھا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے سکھا ہے تو میرے ویڈیو کو like بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کریں اور جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے تھے وہ میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ان کی بھی statistics آسان ہو جائے thanks for watching ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ